کہ آج جو سینیٹ میں قرارداد پیش ہوئی جو منظور ہو چکی ہے آپ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر افنان صاحب نے تو اپنا موقف رکھا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو کیوں زورت پیش آئی کہ انہوں نے یہ قرارداد آج پیش کی پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کاف لیگ اور تحریک انصاف موجود تھے لیکن انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی مجھے افسوس بات کہا کہ جس شخص نے یہ قرارداد پیش ہی ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کا ڈیمین نہیں ہے الیکشن کروانا الیکشن کا انقاض کرنا الیکشن کو یہ پول پروف کرنا یہ صرف الیکشن کمیشنر کا کام ہے جو انیس سو تیتر کے آئین میں ان کو ایک بہلکل انڈیپینڈنٹ ایڈنٹی دیتا ہے وہ ایک آدارہ ہے جس کو آئین تحفظ دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کوش نہیں کر سکتے ہیں یہ تو اپنے جگہ ہزائی کرنے والی بات ہے نا آپ ایک رازات بیش کر دیتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اختیار کا نہیں تھا تو آپ اس میں کیوں رازات دے رہے ہیں کماشا بنایا ہے سر اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ کسی کے اشارے پر پیش کی گئی ہے نہیں 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 یہ اصل پہ نا ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب بن گیا اور مزاج کے ہم ہر چیز کو کسی نہ کسی ادارہ کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں صحیح مشکل ہے آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسس سے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ کسی صورت بھی یہ الیکشنز جو ہے نا ادارہ سے ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور یہ تاریخ نہیں بڑھے گی پھر اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ چڑھ چڑھ آتے ہیں آپ اس قسم کے کام کر کے دن آپ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے آپ کے جوائن میں دخل دیتی ہیں آپ ایک کام ہی نہ کریں جو کسی اور انسٹیوٹسٹر کو آپ اجازت دیں کہ آپ کی انسٹیوٹسٹر میں دخل دیں موسیقی